صدر محترم میرے عزیر استاد و اکرام اور میرے محترس ساتھیوں السلام علیکم آج منہ جس موضوع پر لبکشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے اقبال کا شاہین اقبال کے کلام میں شاہین کا ایک خاص تصور ہے جو ان کی خودی کی اکاسی کرتا ہے شاہین ایک بلند فدرت تیز نگر اور بلند پرواز پرندہ ہے اقبال نے شاہین کی ظالمانہ فدرت اور اس کی شکار کو جکننے کی طریقے کو نظر انداز کیا اور اس کی اہم صفات جیسے نہائیت بلندی پر پرواز کرنا اور مزید بلندی کی تمنہ کرنا ہر وقت اپنے شکار کی تلاش میں رہنا ان صفات کی بنیاد پر مسلمان کو ایک شاہین قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ اگر مسلمان کے اندر یہ تمام صفات آ جائیں تو وہ ایک شاہین کی طرح بن سکتا ہے وہ ایک مرد مومن بن جائے گا جس طرح شاہین کسی کا کیا ہوا شکار نہیں کھاتا بلکہ اپنا شکار خود کرتا ہے اسی طرح اگر مسلمان بھی اپنی کمائی خود کرے اور دوسروں کی کمائی پر نظر نہ رکھے تو وہ ایک مرد مومن کے رتنے پر فائز ہو سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ علامہ اقبال کو شاہین سے بہت ہی زیادہ لگاؤ تھا اور ان کا سب سے پسندیدہ پردار شاہین کا تھا جس کے بارے میں انہوں نے کہا اس کے تینت میں فروم آیا نہیں مثل ہوس اس کے تینت میں فروم آیا نہیں مثل ہوس پر شہباز سے ممکن نہیں پرواد مقصد اقبال کو اپنے نوجوانوں کی تن آسانی اور نہ اہلی نہائیت نہ خوشگوار کرتی تھی اور اگر آج کے مسلمان اپنی تمام تن نہ اہلی چھوڑ کر اقبال کے پسندیدہ پردار شاہین کی صفات اپنا لیں تو وہ ایک ناقابل تسکیر قلعہ بن سکتے ہیں اقبال کے شاہین میں جردمندی حمد اور غیرتمندی کی وہ تمام اناثر پائے جاتے ہیں جو ایک مرد مومن میں ہونے چاہیے اسی لیے میں آج کے نوجوانوں کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ وہ اقبال کے شاہین بنیں گلبلے چمن نہ بنیں یہ حتن و لطاف کیوں یہ قوت و شوقت کیوں گلبلے چمنستانی شہباز بیابانی شکریہ